موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد معزز ناظرین دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ نظام بنایا ہے کہ ہر جاندار کو ایک دن موت کا مزا چکھنا ہے کسی کو موت سے چھٹکارہ نہیں ہے اللہ تعالی نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو پچاسی کے اندر فرمایا کل نفس زائقت الموت ہر نفس کو ہر جاندار کو موت کا مزا چکھنا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ عُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے تمام عامال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا فَمَنْ زُحْزِعَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَاسِ تو جس کو اللہ تبارک پہ تعالی جہنم کی آگ سے بچا لے اور جنت میں داخل کر دے وہی کامیاب ہے وَمَلْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی محض ایک دھوکے کا سامانے ناظرین یہ جو موت ہے اور جو زندگی ہے یہ جو نظام اللہ نے بنایا کیوں بنایا؟ ایک مخصوص وقت کے لئے ہم دنیا میں آتے ہیں اور پھر اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں موت سے ہم کنار ہوتے ہیں یہ سشتم اللہ نے کیوں بنایا؟ اللہ نے فرمایا سورے ملک کی پہلی اور دوسری آیت کے اندر بڑی برکت والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ساری کائنات کی بادشاہت ہے اور جو ہر چیز پر قادر ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ تمہیں آزمائے کہ تمہیں کون اچھا عمل کرنے والا ہیں گویا یہ دنیا ایک دار الامتحان ہے ایک اگزامینیشن ہال ہے جہاں ہمیں اپنے عمال کو جیسا ہم کریں گے ویسی ہم کو جزا اور بدلہ آخرت میں ملے گی ناظرین انسان کو جیسے ہی موت آتی ہے تو عمل کرنے کی جو محلت ہے وہ وہیں ختم ہو جاتی ہے اب اس کے بعد وہ چاہے کہ ہم دوبارہ دنیا میں لوٹ آئیں اس کا کوئی چانس نہیں ہے دنیا میں دوبارہ انسان نہیں لوٹ سکتا ہے اللہ نے فرمایا سورہ مومنون کی آیت نمبر 99 اور 100 کے اندر کہ حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب برجعون جب کسی کے اوپر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اے میرے رب تو مجھے دنیا میں دوبارہ لوٹ آ دے تاکہ میں دنیا میں جو چھوڑ کر کے آیا ہوں وہاں جا کر کے میں نیک عمل کروں تجھے رازی کرنے والا عمل کروں کل لا ہرگز نہیں یہ بس ایک بات ہے جو تم کہہ رہے ہو ہمیں معلوم ہے کہ ان تم کو دوبارہ بھی دنیا میں لوٹ آ جائے تو تمہارے عمل میں کوئی صدھار آنے والا نہیں ہے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہمارا فیصلہ ہو چکا موت آ چکی اب تم یہ بات کہتے رو تمہاری اس بات کو پورا نہیں کیا جائے گا وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَقٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَتُونَ اور اب تمہارے اور دنیا والوں کے بیچ میں قیامت تک ایک برزخ رہے گی اسی لئے مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے قبر کی جو زندگی ہے اس کو ہم برزخ کی زندگی کے نام سے جانتے ہیں محترم ناظرین موت کے وقت بھی روح قبض کرنے کا جو معاملہ ہے وہ نیک انسان اور مومن کے ساتھ الگ ہوتا ہے اور کافر اور فاسق و فاجر کے ساتھ الگ ہوتا ہے مومن کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا ہے سورہ حامیم السجدہ کی آیت نمبر تیس میں اللہ نے فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے پھر اسی کے اوپر جم گئے ایسے لوگوں کی موت کے وقت فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور ان کو بشارت سناتے ہیں اللہ تخافو کہ تم ڈروں نہیں ولا تحزن تم غمت کرو وابشرو بالجنہ اور تم خوش ہو جاؤ تمہیں وہ جنت ملے گی اللہ تی کنتم تو ادون جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یعنی فرشتے ایسے لوگوں کو بشارت سنائیں گے اس کے برخلاف جو مجرم لوگ ہوں گے جو ظالمین ہوں گے ان کی موت کا منظر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے سورہ آنعام کی آیت نمبر 93 کے اندر فرمایا کہ وَلَوْ تَرَائِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ کی کاش آپ وہ منظر دیکھیں کہ جب ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِتُوا عَيْدِيهِمْ اور فرشتے اپنا ہاتھ بڑھا رہے ہوتے ہیں اور کہہ رہے ہوتے ہیں اَقْرِجُوا أَنفُسَكُمْ کہ اپنی جانوں کو نکالو اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آیَاتِهِ تَسْتَقْبِرُونَ کہ آج تم کو زلت والا عذاب دیا جائے گا کیونکہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں بولتے تھے جو حق نہیں ہوتی تھی جو غلط ہوتی تھی اور تم اللہ کی آیتوں سے تکبر اور احراس کیا کرتے تھے تو ناظرین یہ موت ہے قبرستان لے کر کے جاتے کر ہم اس پر غور کریں تو دنیا کی جو چمک دمک ہے وہ دنیا کی حقیقت ہمارے سامنے آ جائے گی موت کی بیبسی کا اگر آپ کو اندازہ کرنا ہو تو سورہ واقعہ کی آیت نمبر 83 سے لے کر کے 85 تک آپ دیکھیں اللہ نے فرمایا فَلَوْلَا اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَنْتُمِ حِينَيْزٍ تَنزُرُونَ جب تمہاری جان حلق تک پہنچ جاتی اور تم مرنے والے کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے ہو وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ اور تمہارے مقابلے میں ہم اس مرنے والے سے زیادہ قریب ہوتے ہیں وَلَا كِلَّا تُبْسِرُونَ لیکن تم نہیں دیکھ سکتے فَلَوْلَا اِنْكُنْتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ اگر تم پر اللہ کا کنٹرول نہیں ہے تم پر کسی کا کنٹرول اور اختیار نہیں ہے تَرْجِعُونَ هَا اِنْكُنْتُمْ صَادِقِينَ تو تم اس مرنے والے کی روح کو واپس کیوں نہیں لوٹا دیتے ظاہر ہے کہ کوئی مرنے والے کی روح کو لوٹا نہیں سکتا یہی وہ پوائنٹ ہے جہاں انسان کی ساری ٹیکنالوجی آ کر کے فیل ہو جاتی دنیا میں انسان بہت ترقی کر چکا ہے مگر موت سے نہیں لڑ سکتا وہ موت کا اس کے پاس کوئی سولیوشن نہیں کوئی علاج نہیں تو موت ہمیں ہماری اوقات یاد دلاتی ہے موت سے ہمیں آخرت یاد آتی ہے اس لئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں موت کو کسرت سے یاد کرنے کا حکم دیا ہے سننی ابن ماجہ کی فور ٹو فائف نمبر کی حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ تھا کہ ایک انساری صحابی اللہ کے نبی کے پاس آئے اور انہوں نے سلام کیا اور کہا کہ یا رسول اللہ ای المؤمنین افضل اے اللہ کے نبی سب سے افضل مؤمن کون ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں پھر انہوں نے پوچھا کی اے اللہ کے رسول سب سے ہوشیار اور سب سے ذہین اور سب سے جینیس مؤمن کون ہیں اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا جو سب سے زیادہ موت کو یاد کرے اور موت کے بعد کی تیاری کرے اولائکہ الاقیاس وہی لوگ جینیس ہیں وہی لوگ ہوشیار ہیں تو ناظرین موت کو ہمیشہ یاد رکھیں اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے اس دنیا کو غنیمت جانیں اور یہاں تیاری کریں اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ